اسلام علیکم this is Alin from Skills Academy آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ SEO کیا چیز ہوتی ہے تو یہ ویڈیو جو ہے SEO for beginners series کی پہلی ویڈیو ہے اس series کے end تک انشاءاللہ آپ SEO کے جتنے بھی concepts ہیں وہ سارے سمجھ جائیں گے اور اس کے بعد آپ SEO from scratch series دیکھیں گے جس میں آپ یہ سارے جو methods ہیں یہ ساری theories ان کو آپ practical میں کریں گے سب سے پہلے SEO کا مطلب کیا ہے SEO stands for search engine optimization مطلب ہماری جو اپنی ویب سائٹ ہوتی ہے اسے search engines جیسے کہ google ہے, bing ہے, yandex یا بدو ان کے لئے اپنی ویب سائٹ کو optimize کرنا مطلب بہتر بنانا تاکہ وہ زیادہ traffic لے سکیں اور زیادہ quality کی traffic لے سکیں اور یہ basically کچھ ایسی practices, methods یا guidelines آپ انہیں کہہ سکتے ہیں جو گوگل کی طرف سے ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ آپ یہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر apply کریں تاکہ آپ زیادہ اچھا rank کرسکیں اور زیادہ سے زیادہ traffic حاصل کرسکیں search results page جو ہے وہ basically دو parts میں divided ہوتا ہے پہلے میں paid اور دوسرے میں free paid جو ہیں وہ ہمیشہ free کے اوپر show ہوتے ہیں اور paid کے لئے لوگوں کو پیسے pay کرنے پڑتے ہیں اور free جو ہے وہ ہم basically SEO کے ذریعے اپنی ویب سائٹ کو rank کر کے ادھر show کرواتے ہیں اس وجہ سے SEO زیادہ بہتر ہے کہ ہمیں اس میں کچھ pay نہیں کرنا پڑتا یہاں بھی اگر ان کو ایک بھی click ملتی ہے انہیں اس ایک click کے بدلے date سے دو سو روپیہ pay کرنا پڑتا ہے جبکہ ہمیں وہ بالکل free پڑتی ہے ہمیں تو سو دو سو بندہ بھی آ جائے تو اس کا ایک روپیہ بھی ادا نہیں کرنا پڑتا SEO ہمیں تین چیزوں کی ازادی دیتی ہے quality of traffic, quantity of traffic اور organic results اگر آپ traffic کے ورد سے unfamiliar ہیں تو traffic کا مطلب وہ لوگ ہیں جو ہماری ویب سائٹ کے اوپر آتے ہیں تو low quality traffic سے مراد وہ لوگ جو مفتے والے ہیں جن کے پاس کوئی پیسہ نہیں وہ ہمارے چیز کو نہیں خرید سکتے اور ہم کسی طریقے سے بھی ان کے ذریعے اپنا فائدہ نہیں کر سکتے اور high quality traffic وہ جو ہماری ویب سائٹ سے کوئی چیز خرید سکیں یا ہمیں کسی طریقے سے فائدہ پہنچا سکیں تو جیسے جب پاکستان کا کوئی بندہ آئے تو ہمیں اس کے بدلے 5-10 سو روپیہ ملیں گے اور امریکہ کا کوئی بندہ آئے اور ہمارے add کے اوپر click کریں تو ہمیں اس کا 1500 روپیہ ملے گا تو اس وجہ سے وہ جو پاکستان کا بندہ ہوگا اس کو ہم low quality کنسیڈر کریں گے اور جو US کا ہوگا اسے ہم high quality traffic کنسیڈر کریں گے تو اس کے علاوہ quantity of traffic آپ جتنی تعداد میں traffic چاہیں لے سکتے ہیں آپ جتنے زیادہ keyword چاہیں انہیں target کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ لوگ لاسکتے ہیں اس کے بعد organic results ہم جتنا چاہیں اتنا زیادہ اپنی جو ویب سائٹ ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں اس کی اتنی زیادہ اچھی SEO کر سکتے ہیں اور اتنی زیادہ اس کی جو position ہے اسے improve کر سکتے ہیں اس کے علاوہ SEO کے دھیر سارے factors ہیں اور یہ موز کی research کے مطابق ہے جو main factors جنہیں وہ consider کرتے ہیں وہ یہ ہیں ان کے مطابق ہے 20.94% جو ہیں وہ domain level factors ہیں 19.15% page level factors ہیں اور 14.94% جو ہیں وہ page level keyword factors ہیں اس کے علاوہ 9.8% page level keyword diagnostic features جس میں content length ہے content length readability uniqueness load speed اور 8.59% domain level اور اس طرح کر کے اس کے اور بھی کافی زیادہ factors ہیں جنہیں ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں briefly describe کریں گے تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو کی اچھے طریقے سے سمجھ آگی ہوگی اور آپ کے سارے concept clear ہو گئے ہوگے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ دوسری ویڈیوز جو ہیں SEO پر وہ بھی دیکھیں تاکہ آپ کا knowledge جو ہے زیادہ زیادہ increase ہو اور اگر پسند ہے تو subscribe کریں اللہ حافظ